اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ صاحب ٹھیک چھاک ہیں یہاں پہ بلوگ شروع کری ہوں دوپیر کے ٹائم سے اور بلوگ جو ہیں وہ تین چار دن کے گھٹے ہیں کافی ٹائم سے ریکارڈنگ نہیں کری تھی چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ میں لیتی جاتی ہوں ساتھ کہ تاکہ اپنے یوٹیوب کے فیملی کے ساتھ جو ایک کام شروع کیا ہوا ہے تو اس کے چھوٹے 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 جو کلپس ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا آج کل تو آپ کو پتا ہے وہ شادیوں کا کام ہے پولور میں تمہیں میں وہی مصروف رہتی ہوں اور گھر کا بھی کام بزدہ ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے صفائی ختم کر کے نا تو پہلے تو میں نے ہنڈی پکا لی تاکہ بچے سکول سے ہیں تو کھانا شنا کھا لیں اور میں آٹا گونتری تھی آٹا گونتے بھی اوپر آئی اور اوپر آکے میں نے سب سے اچھا کام جو کیا ہے نا میں نے دھنیا لگوایا ہے مولیاں ہیں گاجر ہیں ٹوماتر ہیں اور پالک لگیوی ہے یہ سب چیزیں میں نے لگوایا ہے تاکہ گھر میں سولت ہو کہ باہر نہ جانے دھنیا آپ کو پتا ہے سب سے مشکل کام ہے کہ باہر لینے کنج جائے تازہ تو میں نے گھر میں ہی لگوا لیا اور جو فریز ہوا ہوتا ہے وہ ذرا اچھا نہیں لگتا کلر بھی نہیں اس کا آتا تو میں نے یہاں پہ چھت پہ جو لگایا ہے تو ہانڈی کے لیے میں تازہ یہی سے توڑتی ہوں اور توڑ کے دھوڑا آکے تو ہانڈی میں ڈال لیتی ہوں اتنا اچھا کلر بھی آ جاتا ہے چٹنی بھی روز کی بھن جاتی ہے تو ٹوماتر بھی انشاءاللہ جلدی میرے لگ جیں گے اب میں چکن کورما بنا لیا تھا اپنے بچوں کے لیے تیک بچے جیسے سکول سے ان کو کھانا کھلاؤں اور پھر میں نے پالر میں چلے جانا ہے کام کرنے کے لیے پالر جو ہے وہ میرا گھر میں یہ ہے میں باہر کام نہیں کرتی اپنے گھر میں ہی جو ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں تو آٹا شاٹا گن کے رکھا اور جو میں نے ویڈیو پالر میں بنائی وہ ساری آپ کے ساتھ کلپس شیئر کریں مہندی کی برائٹ تھی اور برات کی ان دونوں کی مہندی اور برات ایک دن مہندی تھی اور دوسرے دن برات تھی تو میں نے چھوٹے کلپس یہ ہے ریکارڈ کرے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہندی کیا ہے اور آگے جو میں برات کی جو ہے ہاف اس کی دکھا دی ہوں یہ برات کی لکھ ہے ابھی انکمپلیٹ ہے میں اس کو تیار کر رہی تھی ان کا ایسا تھا کہ ان کی برات اور ولیمہ جو ہے وہ دونوں گھٹھے تھے تو انہوں نے ساتھ اپنے ڈریس ایسا سند کیا تھا تاکہ ولیمہ بھی اسی میں اٹین ہو جائے ان کا تو یہاں پہ لڑکیاں میرے صد کام کاری تھی اور کافی سارے پارٹی میک اپ تھے اور ریسٹائل تھے تو میری لڑکیاں جو ساتھ ہوتی ہیں وہ مہندی بھی لگاتی ہیں اور ساتھ پارٹی میک اپ بھی کرتے ہیں میں زیادہ تار آئیز میک اپ کرتی ہوں اور برائٹ کا جو ہے وہ سارا کام کرتی ہوں تو جب سارا کام ختم ہو جاتا ہے تو شام کی ٹائم تھا بچے بھی ٹویشن سے آگے تھے اور میرے بچوں کو لگی تھی بھوک اور اکثر میں کام اپنا ختم کر کے اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی پارٹی ضرور دیتی ہوں تو میرے بچوں نے کہا ماما ہم کال کر دیم ان کا جی کیا منگانا ہے جو منگانا ہے وہ آپ منگا لو برگر ان والوں سے میں نے ان کو یہاں پہ ونگ پیس منگا دیے تھے اور فرائز منگا دیے تھے تو یہ بچوں نے اپنے لئے ڈیل منگا دی تھی ان کے ساتھ ہزار پر میں یہ سب کچھ میں نے منگایا ہے اور ساتھ برگر بھی ہے دو کورڈرنگ بھی ہیں تو یہ بچے چھٹے سے بیٹھ کے یہاں پہ اپنی پارٹی انجوائے کر لیتے ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں اور مجھے شروع سے عادت ہے میں اپنے بچوں کو اسی طریقے سے بہت بائیٹ تو نہیں لے کے جاتی کیونکہ دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بائیل جانے کے لیے اور میرے پاس گاڑی نہیں ہے جب سے میں بچوں کو لے کے جاؤں تو میں ایسا ہی کرتی ہوں کہ بچوں کوئی نہ کوئی ڈیل منگا دیتی ہیں اور بچے خوش ہو کے میرے کھا لیتے ہیں تو بس بچے یہاں پہ اپنا انجوائے کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے تو رات کے ٹائم میں نے اپنے میاں کی دکان پہ کھانا بھی بھیجنا تھا کوئی شہزاد کے میمان آ رہے تھے جن کے لیے کھانا انہوں نے دکان پہ مگایا تھا تو میں نے بچوں کو پارٹی دین کے بعد پالر سے نکل کے جلدی جلدی یہاں پہ سیلڈ وغیرہ فروٹ چارٹ وغیرہ اور چکن کورما دوبارہ سے رات کے لیے بنایا یہ میرے خال سے کافی زیادہ تھا تو وہ شہزاد کو چاہیے تھا وہ میں نے بنایا اور ریڈی کیا تو بائیکے والا کرایا اور بائیکے والی کو کہا کہ وہ دکان تک پچھا دے گا تو بس یہ کھانا دکان پہ بھیجا پاکستانی ماں کی میرے خال سے روٹین یہی ہے کہ بیزی لائف اسی طرح ہی ہے کام اور کام صرف کام ہے تو اب تو میرے پاس کام علی بھی نہیں ہے کل سے پوچھی بھی اللہ کرے کام علی آ جائے تو مجھے تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی یہاں پہ میں نے کواب تھے وہ بھی تل لیا تھے رات کو یہی روٹین گزرتی کی کام کی اور صبح اٹھے سار دو دن مشین نہیں لگائی تھی دو دن کپڑے بہت زیادہ ہوگے تھے تو بس بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں نے فوراں سے مشین لگا لی اور مشین لگا کے کپڑے اپنے سارے دھولیے دھو تھا کہ فارق ہوگی اور کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے پانی شانی ڈالنا ہوتا ہے رکھے میرے میاں نے لیکن پھر بھی ان کو کھانا وغیرہ ٹائم سے دے دیتی ہوں اور میں پانی جو ہے وہ آپ کو پہلی بتایا تھا لکڑیوں پر گرم کرتی ہوں اور اکثر ہانڈی بھی جو ہے وہ لکڑیوں پر پکا لیتی ہوں کیونکہ گیس نہیں ہے سلنڈر ہے سلنڈر کی نہ گیس تیز ہوتی ہے نہ آنچ لگتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اتنے آرام سے مٹی کی ہانڈی میں اس میں کھانا رکھتی ہوں اور میرا کھانا بن جاتا ہے پانی کا ایک بڑا ڈول ہے وہ رکھو لکڑیاں چلاو تو پانی بھی اچھا خاصا گرم ہو جاتا ہے پانی گرم ہو رہا تھا کیونکہ شہزاد ابھی سو رہے تھے جب اٹھیں گے تو ان کو گرم پانی مل جاتا ہے تو بس یہاں پہ ان کے برطن وغیرہ اچھے طریقے سے دھو کے اور ان کو پھر میں نے پانی شانی پھلایا یہ تیسے جن سے میں نے ویلوگ صبح سے شروع کیا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی جتنے کلپس ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور پراپر ٹائم نہیں ملتا کہ میں آپ سے یہ ویلوگ شیئر کروں یہ دیکھیں کتے مزے سے سارے پانی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ پانی جلدی جلدی سے میں ڈالوں کیونکہ کھانا ڈال چکتی ہوں اس کے بعد میں ان کو پانی دیتی ہوں دیکھیں یہاں پہ فارم وغیرہ سفید کپڑے وغیرہ چادریں وغیرہ جو سب میں نے دھول ہی تھی اور تیسے دن دوبارہ میں اوپر آئی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبزہ دیکھ کے اور سبزی کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے میں اتنی خوش ہوتی ہوں صبح پہلے ٹائم کو بوتروں کو دانا ڈال کے پانی شانی ڈال کے تو اپنی سبزی وغیرہ دیکھ کے میں اتنی خوش ہوتی ہوں مجھے بہت شوک ہے کہ میں اپنے چھت پر ہر چیز لگاؤں ہر چیز تو انشاءاللہ آگے محنت کروں گی اور لگاؤں گی یہاں پہ پھر نیچے آگی اور داد کو ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد کپڑے شپڑے سب یہاں کے اتارے ہوئے تھے اور جو صوفے کی چادریں وغیرہ تھی وہ سوک گی تھی ان کو صاف کر کے اس پہ چڑھانے لگی تھی یہ سب سے مشکل کام ہے صوفوں پہ چھاڑ چڑھانا چھاڑ وغیرہ چڑھا کے میری بہین اپنے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے مجھے آج ہی پتا لگا تھا کیونکہ میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے اس سے پوچھا بھی نہیں تو پھر میں نے بجے لیے تو اپنی بہین کی طرف چلی گی کیونکہ میری بہین جو ہے وہ میرے ہر مشکل ٹائم میں میرے کے بغیر نہ میرے ساتھ کھڑی رہتی ہے لیکن اس کی نسبت اگر مجھے دیکھا جائے نا تو میں نہ اس کے پاس جاتی ہوں اور نہ اس کے کسی مشکل کام میں اس کے ساتھ جاتی ہوں وہ اکیلی بچاری ہر جگہ بھاگتی رہتی ہے تو پھر میں نے بچوں گا کہ ٹویشن سے پہلے پہلے ہم پانچ بجے بجے ٹویشن جاتے ہیں اس سے پہلے ہم گھر آ جائیں گے حالہ کے گھر سے جلدی سے ہو آتے ہیں تو یہاں پہ شزاد کی دکان پہ کھانا بھی دینا تھا وہ بھی میں نے تیار کر لیا تھا وہ دکان پہ پڑھاتی گی آگے گئی تو بہین اور کے گھر سب کام شام ہو رہا تھا انہوں نے کھانا بنایا تھا تو انہوں نے بولا مجھے چکن والے رائس تھے انہوں نے بولا سب بیٹھ کے کھانا کھا لو تو سب نے بیٹھ کے یہاں پہ کھانا شانا کھایا گھر کی چیزیں وغیرہ انہوں نے سمالی اور پھر سمالنے کے بعد ہم اس کے نئے گھر میں چلے گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے اور اس کو رہنا نصیب کرے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو دھیر ساری خوشیاں دے اللہ تعالیٰ اس کی بیٹھیوں کے نصیب بہت زیادہ اچھے رکھے اور بہت زیادہ کل کی بیٹھیوں کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے میرے بچوں کو دس کا گھر بہت زیادہ پسند آیا تھا بہت اچھا لگا تھا کہتی ماما خالہ گھر بہت پیارا ہے میں بچوں کو بولا کہ ابھی تو خالہ ماشاءاللہ سیٹ کرے گی تو انشاءاللہ اور خوبصورت اور اور اچھا ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی سب کچھ اسپیچاری کا ایسے ہی پڑھا ہوا تھا تو میں تو بہت تھی کم جاتی ہوں ایک ہی دن گئی اس کے بعد دوبارہ نہیں گئی انشاءاللہ اب ختم کروں گی کام اور دوبارہ سے ایک چکرل ضرور لگا کیا ہوں گی اس کے پاس تو بچے واپس تھی میں آتے ہوئے بابا کی دکان بھی اپنے رکے تھے اور وہاں سے انہوں نے آئس کریمیں لیں بابا سے آئس کریم لے کے کھاتے ہوئے واپس آئے تو داتوں کے گھر انہوں نے چکر لگانا تھا تیم سے داتوں گھر نہیں گئے تو آگے گئے تو یہاں پہ راپے کہتی داتوں گھر دیکھیں یہ اتنی علاویرہ لگی ہوئی ہے نیمبو لگا ہے تو داتوں کے گھر بھی بہت سارے پودے لگے میں یہاں پہ میں نے تھوڑی دیر بیٹھے کپشن پہ ماری اور تائی نے ان کی مہندی لگانی تھی وہ جلدی سے میں ان کو مہندی لگا دی اور مہندی لگا کے فارغ ہوگے ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے ضرور بتانا ہے اللہ حافظ